addition اور combination reaction کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دو ہمارے پاس اگر کوئی بھی چیزیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر A اور ایک ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ B تو ان دونوں کو ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں add کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا combine کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہمیں کیا بنا کے دیں جی A B جیسے ہم گھر میں عام blocks کو اگر جوڑیں تو کیا ہوگا ایک block کو ہم دوسرے block کے ساتھ اگر combine کر دیں گے تو یہ دونوں combine ہوں گے اب کیا ہوئے ان کے درمیان علیدہ ہم ان کو کرنا چاہیں تو یہ separate ہو جائیں گے لیکن chemicals کے reaction کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے جی ایک ہمارے پاس کیا ہوگا ایک کوئی بھی element ہوگا یا ہم اس کو atom لے سکتے ہیں اور یا پھر molecule بھی ہو سکتا ہے وہ دوسرے والے atom molecule کے ساتھ اگر combine کر جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی addition reaction ہے جیسے ہم یہاں پر ایک chemical دے لیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں جی magnesium کی ہمارے پاس کیا ہے ایک strip ہے یا ہم ایک magnesium کی یہ magnesium جو ہے ہمارے پاس ایک metal ہے solid form میں ہوتا ہے اور اس کی سطح جو ہے اگر ہم surface کو دیکھیں تو کیا ہوتی ہے جی وہ چمک رہی ہوتی ہے shiny ہوتی ہے اور بہت hard سی ہوتی ہے یہ magnesium metal اور کیا ہوتا ہے اگر اس میں سے electric current کو ہم پاس کریں تو پاس ہو جائے گا یہ کچھ characteristics ہیں جی metals کی اب اس کے ساتھ ہم کیا add کرتے ہیں اس کے اندر oxygen gas کو ہم کیا کرتے ہیں add کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا تو ہوتا نہیں کہ magnesium metal پڑی ہو اور ہوا بھی موجود ہے ظاہر ہے اس میں oxygen بھی ہے تو یہ reaction خود بخود ہو جائے تو یہاں پر ہمیں کیا دینا پڑتا ہے جی ہمیں ignition کروانا پڑتا ہے ignition کیا ہوتا ہے جی match box سے match stick لے کے اس کو rub کر کے ہم ایک process کو جلنے کے process کو خود جب start کرواتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی ignition یعنی کہ جلنے کا عمل جب start ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں ignition ہم نے خود کروائی یہاں پر start ہم نے خود کروائی تو magnesium اور oxygen جب دونوں combine کریں گے دونوں add ہوں گے ایک دشے کے اندر تو کیا بنا دیں گے جی mgo بنا کے دیں گے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں magnesium oxide بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو oxygen ہوتی ہے جی یہ کس form میں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں gas form میں ہوتی اس کی چلیں state physical state ہم mention کر دیتے ہیں اور magnesium oxide جو بنتا ہے یہ solid form میں ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے چلیں ہم ایک figure دیکھ لیں یہ جو آپ کو image سے ہم نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے جی جلنے کا process آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو strip سے ہی hand میں پکڑی ہوئی ہے ایک کسی بھی instrument سے strip پکڑی ہوئی ہے اور اس کو کیا کیا ignite کیا اور وہ جل رہی ہے تو یہاں پر یہ جو process ہو رہا ہے magnesium oxide یہاں پر solid form میں کیا ہوگا جی ہم کہتے ہیں یہاں پر burn ہوگی اس کی ash یہاں پر پڑی ہوگی ٹھیک ہے نیچے جب یہ burn ہو جائے گا completely تو magnesium oxide میں یہ convert ہو جائے گا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ oxygen 2 ہے اور یہاں پر ایک ہی ہے تو اس کو balance کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر کیا لگانا پڑے گا جی 2 اور یہاں پر کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ magnesium ہمارے پاس یہاں پر atom جو ہے وہ 2 ہو گئے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں کیا لگانا پڑے گا اس کے شروع میں 2 جو کہ coefficient ہے جب ہم number لگا دیتے ہیں کسی بھی equation کو balance کرتے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ coefficient ہے اس کے بعد ہم ایک اور process دیکھ لیتے ہیں ہم نے لے لیا ہے یہاں پر ہم carbon لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں oxygen کو combine کرتے ہیں یعنی کہ carbon جو کوئی کوئی کوئیلہ ہے کوئیلے کا آپ دھیر لے لیں یا کوئیلہ لے لیں اور اس میں ہم کیا combine کرنے کی کوشش کرتے ہیں oxygen کو ٹھیک ہے اور وہ کس form میں ہوتا ہے جی carbon جو ہے وہ solid form میں ہے oxygen o2 gas ہوتی ہے اور اس کو بھی again جب process ہم کروانے کی کوشش کریں گے تو خود با خود نہیں ہوگا ہمیں کیا کروانا پڑتا ہے ignition کروانی پڑتی یعنی کہ اس reaction کو شروع کرنے کے لیے match box سے match stick لے کے اور rub کر کے اس کو جلنے کے process کو ہمیں خود start کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ compound بن جائے گا اب کیا ہو رہا ہے یہ اس طرح سے compound بن رہے ہیں کہ جب ہم نے magnesium oxide لکھا یا carbon dioxide یہاں پر لکھا تو یہ آپس میں chemicalی combine ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے magnesium oxide جب بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ magnesium کے outer most کے جو electron ہوتے ہیں وہ oxygen کے outer most electron میں outer most والے شل میں move کر رہے ہوتے ہیں equally اور اسی طرح سے اس کے جو electron ہے وہ اس کے metal کے outer most میں equally move کر رہے ہوتے تو وہ share ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان جی کیا بن جاتا ہے chemical combination بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ carbon dioxide بنا دی اس کے علاوہ ہم ایک اور example لے سکتے ہیں ہم لے لیں calcium oxide ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں جی carbon dioxide اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو مختلف چیزیں ہیں calcium oxide ہم نے لے لی ہے یہ جی ہمارے پاس کس کی form میں ہوتا ہے یہ solid کی form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس carbon dioxide ہے یہ کس کی form میں جی gas کی form میں اب ان دونوں کا جب reaction ہوگا یہ دونوں آپس میں combine ہوں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی calcium carbon جس کو ہم کہتے ہیں چونے کا پتھر اب دیکھیں یہ complex چیز بن گیا جنہیں کہ بڑا سا ایک compound بن گیا یعنی کہ simpler چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ combine ہوں اور ایک compound وہ چاہے بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے اور simpler compound بھی ہو سکتا ہے وہ بنا کے دیں تو اس طرح کے reaction کو ہم کیا کہتے ہیں جی addition reaction یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں combination reaction بھی کہہ دیتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ chemicalی ایک دوسرے کے ساتھ bond بناتے ہوئے combine ہو گئی ہیں اب magnesium oxide جو ہوگا وہ magnesium اور oxygen سے different ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ راک کی solid کی طرح یا coal کی طرح نہیں ہوگا نہ ہی oxygen کی طرح ہوگا تو یہ جو calcium carbonate جو آپ کے پاس solid form میں بن گیا یہ بھی کیا ہوگا different ہوگا carbon dioxide اور calcium oxide سے تو اس طرح کے reaction جس میں دو سادھا چیزیں ہمیں مارے پاس جو substance ہوتے ہیں وہ دونوں combine ہوتے ہیں اور ایک compound بنا کے دیتے ہیں یا ایک complex compound بڑا سا compound بنا کے دیتے ہیں تو ان طرح کے reactions کو ہم کیا کہتے ہیں جی addition یا پر کمبینیشن